موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت نے الیکشن کمیشن میمران کا معاملہ دس روز میں حل کرنے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس اتر مینولا نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ کی کوششوں کو سراحتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جسٹس اتر مینولا نے لیگی ایم اے نے محسن شاہ نواز رانجہ سے کہا کہ جب معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ عدالت کیوں گئے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ منتخب نمائندے ہیں خود معاملات حل کریں پارلیمنٹ کے معاملے کو کوٹ کیوں لا رہے ہیں آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ تمام اختلافات پارلیمنٹ میں حل کریں ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی تائیناتی کے معاملے پر وفاقی حکومت نے تین نام تجویز کر دیئے چیف الیکشن کمیشن سردار محمد رضا آج پانچ سالہ آئینی مدد پوری کر کے اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے وزیراعظم امران خان کی منظوری سے حکومت نے نئے چیف الیکشن کمیشن کے لیے بابر یاکوب، فضل عباس میکن اور عارف خان کا نام تجویز کیا ہے بابر یاکوب سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے فضل عباس میکن سابق وفاقی سیکرٹری رہے اور عارف احمد خان بھی سابق وفاقی سیکرٹری تھے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماد کی اس دوران عدالت نے وزیراعظم امران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ مؤخر کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کہا کہ کئی ملزمان ہیں جنہوں نے امران خان سے پہلے بریت کی درخواستیں دے رکھی ہیں اور کئی ملزمان کی عدم حاضری پر تو ان کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں لہٰذا فلحال ممکن نہیں کہ دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو چھوڑ کر امران خان کی درخواست پر فیصلہ سنایا جائے سیول ہسپتال عوستہ محمد میں گائنی وارڈ میں جدید ایلٹرا ساؤنڈ مشین کا افتتاح کر دیا گیا افتتاح کے بعد ڈی سی جعفر آباد آغا شیر زمان نے کہا کہ عوستہ محمد میں صحر کی مزید بہتری کے لیے حکومت موسر اقدامات کر رہی ہے جس سے غریب عوام کو جدید طریقے سے علاج ممکن ہو سکے انہوں نے کہا کہ سیول اور لیبر ہسپتال میں مزید عدویات کا کوٹا بھی بڑھایا جائے گا اس موقع پر ڈی ایچو جعفر آباد ڈاکٹر قدرت اللہ نے ڈی سیو جعفر آباد کو سیول ہسپتال اور لیبر ہسپتال کے مختلف شباجات کا معاینہ بھی کروایا جڑا والا تھانہ سیٹی کی حدود میں ایک ہی رات میں چوری کی پانچ وارداتیں سیٹی فولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر ناکام چور چار دکانوں اور رچنا سکول سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور لاکھوں روپے کی نگدی لے کر فرار نامعلوم چور فیصلہ باد روڈ پر قائم پاک چائنہ آٹو الہیار ٹریڈرز اور مغل چائنہ آٹوز کے تعلے توڑ کر لاکھوں روپے کی نگدی لے اڑے چوروں نے لاہور روڈ پر قائم عمران آٹوز سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چورا لیے سی سی ٹی وی کیمرہ میں واردات کرتے ہوئے واضح دکھائی دے رہے ہیں پولیس تھانہ سیٹی نے کسی بھی واردات کی ایف آئی آر درس نہیں کی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی